موسیقی 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 ہم نے اس فیصلے سے اگری اس لیے نہیں کیا تھا ان چار حلکوں کے اندر جو انہوں نے کہا تھا کہ اس کے اندر دھانلی نہیں ہے بے ذابط کیا ہے لیکن اگر آپ ان چاروں حلکوں کو دیکھیں اچھا انہوں نے کہا تھا کہ اس کے اندر ایک منظم دھانلی نہیں کہ شواہد نہیں ہے اگر آپ ان چاروں حلکوں کو دوبارہ ان کو دیکھ لیں ان چاروں حلکوں میں ایک ہی پوائنٹ چاروں حلکوں میں تھا وہ یہ تھا کہ جو جیتنے والا تھا اور جو ہارنے والا تھا ان کے درمیان میں جو ڈیفرنس تھا وہ جو ووٹ جن کو کینسل کیے گئے تھے ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے سال جو پنجاب میں ہوا تھا اس میں جو پندی کی نشست تھی اس میں بھی یہ ہوا تھا اور جو کینسل ووٹ تھے اس کے پاوجود وہ پچاس ووٹ سے جیتے تھے اچھا آپ لوگ کہتے ہیں جو آج پرٹیشن ہوئی ہے جو عمران خان نے آج کہا ہے کہ وفاقی پنجاب کی حکومتیں ختم کر دی جائے یعنی کہ جہاں پر آپ ہا رہے ہیں سب وہی پی تھاندلی ہوئی ہے کپ میں تھاندلی نہیں ہوئی ہے ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں پاکستان طریق انصاف کے جو کپ کے جو وزیرالہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم کپ میں جو بھی آپ کہتے ہو جس ہلکے کی بات کرتے ہیں ہم اس کے لئے تیار ہیں ہم اس کے لئے تیار ہیں ہم اس کے لئے تیار ہیں آپ کہتے ہو کہ یار پی کے ٹو نکال دو یا فلانا کر دو این ای تری کر دو ہم وہ سب نکالنے کو تیار ہیں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے ہم نے بھی دیکھا آپ نے بھی دیکھا کہ جتنے لوگ نکلے تھے ان سب چیزوں کے باوجود کہ ان کے راستے میں جو ہرڈلز ڈالے تھے ان سب کے باوجود لوگ نکلے ہیں میں آپ کو دو مثال دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دونوں کے اندر ایک مشابت ہے ایک سندھ کے اندر ایک سندھ کے اندر ہے ہلکہ جو نیشنل اسیمیلی کا میں خال میں 290 ہے اور اس کے نیچے جو جو پروینشل اسیمیلی وہ 91 والا ہے ٹھیک ہے اس میں MQM کو 2900 ووٹس 100% ملے نیشنل اسیمیلی میں اور باقی کسی بھی کینڈیڈیٹ کو چاہے پیپلز پارٹی کا چاہے پیٹی آئے کا چاہے جماعتیں ان کو 0 ووٹ پڑا ہے ایک پولنگ سٹیشن میں اور اس کے نیچے جو 91 ہے اس میں وہ سارے 2900 ووٹ جو وہاں پڑے تھے نیچے صرف 90 ووٹ پڑے اور اس میں سے MQM کو 0 ووٹ پڑا ہے MQM کو literally 0 پڑا ہے یہ چیز بتاتی ہے اسی طریقے سے لاہور میں 14 نیشنل اسیمیلیز اور 30 پروینشنل اسیمیلیز میں ایک لاکھ پچپن ہزار روڈ جو ہے وہ نیشنل اسیمیلی میں زیادہ پڑا ہے ہمارا تو یہ ڈیمانڈ ہے کہ کراچی سے ہم سے 17 سیٹیں کھائی گئی ہیں صرف کراچی سے فیصل کروین کنڈی صاحب judicial commission کا مطالبہ کر دیا بننا چاہیے judicial commission اس پہ اور یہ کیا مطالبہ ہے کہ جو جن کا تاثب نہیں ہے وہ وزیراعظم پہ اور وزیر داخلہ پہ آرٹیکل چھے لگانے کا مطالبہ بھی کیا اس پیٹیشن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ تو ان کی خواہش پہ ایک خط لکھا گیا آرٹیکل سکس پہلی بات ہے کہ حکومت لگاتی ہے حکومت کی طرف سے لگا جاتے ہیں اب وہ کہیں کہ جی مجھے شخص پسند نہیں ہے وزیراعظم یا وزیر داخل اس پہ آرٹیکل سکس لگا جاتا تو ایسے تو نہیں ہو سکتا یا میں کہوں کہ مجھے کیونکہ ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ بیٹھ ہو ایسی میں کہوں کہ جی ڈاکٹر صاحب کی وہ مجھے پسند نہیں ہے تو اس پہ آرٹیکل سکس لگا ہے یہ ایک پروسس ہوتا ہے آرٹیکل سکس ایسے نہیں لگا جاتا کہ آپ کہہ دیں کہ میں کہہ دوں کہ آپ یہ لگا دیں وہ پھر لگ جائے گا دوسری بات یہ کہ انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے judicial commission کیلئے دیکھتے ہیں انٹرین ہوتا ہے اگر وہ انٹرین ہوتا ہے judicial commission بنتی ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہونا چاہیے اور بات یہ ہے کہ اگر ہونا چاہیے تو پھر سپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے ایسے نو کی قاسم سوری کا آج میں دیکھ رہا تھا کہ آج قاسم سوری کو ڈھونٹ رہے تھے کہ وہ کدھر ہیں اور اس کے پانچ سالی سمبلی گزر بھی گئی ہے اور اس کے پچاس سے ساٹھ ہزار human error vote کاسٹ ہوئے تھے تو اگر اس قسم کی ٹرائل ہوں گے اور سپیڈی ٹرائل ہوں گے تو پھر تو آپ خود پتہ نہیں اگلی election تک یہ لیکن بیوز پارٹی سپورٹ کرتی ہے judicial commission بننا چاہیے انہوں نے انہوں نے ڈیمانڈ کیا اب یہ کہتے ہیں جی ہم کے پی والے جو election ہے وہ حلال ہے باقی سارے حرام ہیں ہم کہتے ہیں شاید کے پی میں بھی ہو اب یہ کہتے ہیں یہ کھولیں دیکھیں چیزیں ہوئی ہیں آپ آئیں قانون سازی کریں فیوچر کے لیے قانون سازی کریں ٹھیک ہے یہ چیزیں بھی چلتی رہے گی ہمیں قانون سازی کرنے چاہیے کہ مستقبل میں ایسی قسم کی چیزیں نہ ہوں اس کو کون رکھے گا تو وہ شب قانون سازی کے لیے آئے تھے ای بی ایم لے کے آئے تھے تب آپ لوگ راستے میں رکاوٹ بن گئے تھے نہیں 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 دیکھیں ان کی تجاویز ہے نا یہ جو کمیٹی ہے انتخابی ساتھ کمیٹی جو ہے اس کے اندر بیٹھنا چاہیے پولٹیکل پارٹیز کو بیٹھیں کوئی بات ان کی مانی جائیں گے کوئی دوسروں کی مانی جائیں گے جریشل کمیشن بننا چاہیے یا پارلیمان فورم ہے اس کا میں سمجھتا ہوں کہ فورم تو پارلیمان ہے اب یہ جریشلی کی طرف جا رہے ہیں اب یہ کہتے ہیں اب جج کا پیمانہ کیا ہے کیا پیمانہ ہوگا؟ جج صاحبان کا کیا پیمانہ ہے؟ یہ کہہ رہے نا کہ ایسے ججز ہوں اس کا پیمانہ کیا رکھیں گے ججز کا؟ کوئی پیمانہ کیا ہے کہ کون سے جج ہوں اور میرا پیمانہ کیا ہوگا اور آپ کا پیمانہ کیا ہوگا؟ ہر کوئی اپنے اپنے نظر سے دیکھا کہ یہ والا ٹھیک ہے گو ٹو سی والا ٹھیک ہے لیکن دوسرا والا ٹھیک نہیں ہے خواجہ عمران عزیز صاحب جریشل کمیشن انتخابات میں دھاندری کی تحقیقات کے لیے بننا چاہیے پلس آپ کے وزیراعظم آپ کی پارٹی کے وزیراعظم پارٹی کی طرف سے وزیراعظم ان پہ آرٹیکل چھے محسن نفی صاحب کہاں سے آگے کیابنٹ کے اندر پاکستان طریقے ان صاحب کیا یہ پوسیبل ہے کہ جو نگران وزیراعظہ ہو جس نے الیکشن کروایا ہو وہ آج ہے فیرل کیابنٹ کے اندر خواجہ عمران نصیر صاحب بسم اللہ الرحیم دیکھیں فرسٹ و فال تو میں یہ کہنا چاہوں کہ ملک جو ہیں وہ آئین قانون کے مطابق چلتے ہیں کسی کی میری آپ کی کسی کی ذاتی خواہشات پر نہیں چلتے تو وہ دور گزر گیا جب کسی کی ذاتی خواہشات پر چیزیں چلا کرتی تھی اب عادت پڑ چکی ہے تو عادت بڑی پکی ہو گئی ہے تو وہ عادت ابھی اپنے آپ کو ٹکنے نہیں دیتی میرا خیال ہے کہ جو لیٹر لکھا گیا ہے شاید تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے اس لیٹر میں دو تین امیرمنٹس ان کو کر لینی چاہیے تھی ان کو ایک لکھنا چاہیے تھا کہ جناب جوڈیشل کمیشن جو بنے اس کو جو ہیڈ کریں اور جو جوڈیشل کمیشن کے اندر میمبرز ہوں وہ اجازال احسن صاحب اور عمرتہ بندیال صاحب ہوں تاکہ عمران خان صاحب کی تسلی شافی ہو سکے لیکن میں آپ کو ایک بات لکھے دے دوں اگر ان کو بھی بنا دیا جائے تو انہوں نے ان کے فیصلے بھی تسلیم نہیں کرنے آپ دو ہزار اٹھارہ یاد کریں آج میں یاد کراتا چلوں دو ہزار اٹھارہ تو دو ہزار اٹھارہ کا جو اس میں جو کچھ ہوا ہمارے کینڈیٹس کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہم نے تو نو مہی بھی نہیں کیا تھا بھئی ہم تو نو مہی والے بھی نہیں تھے ہم تو اٹھائیس مہی والے تھے لیکن جو سلوک کیا گیا تھا اس پہ تو کسی کو یہ اخصاص نہیں آیا اس وقت ابریڈ اٹھائی سے پرائیم انیسٹری کی بھی بات کر لی گئی یہ جو آج سترہ سیٹوں کی میرے دوست بات کر رہے ہیں جو پچیس سیٹیں توفہ میں مل گئی تھی کراچی کی اس وقت کسی کو یاد نہیں آیا آج چلیں وہ کہتے ہیں بیٹر لیٹ دن نیور لیکن چیزیں جو ہیں کسی قانون اصول اور ذابطے پر چلتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور کی بھی 14 سیٹیں ہماری تھی وہ کہہ رہے ہیں لاہور کی 14 سیٹیں ہماری تھی نہیں وہ میں کہتا ہوں سارا پاکستان ہی ان کا تھا جناب کوئی ایک سیٹ بھی ہمارے نہیں تھے سب ہی کچھ ان کا تھا بس گلتی ہو گئی وش لیس پہ ملک نہیں چلتے یہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے حقیقت ایسے نہیں ہے بارال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بات بار بار کی جا رہی ہے مجھے بتائیں دو ہزار اٹھارہ میں جب الیکشنز ہوتے ہیں اس کے بعد کتنی ٹربلنز میں پٹیشنز جاتی ہیں اور آج کتنی گئی ہیں آپ کو پتہ ہے نا مجھے بتانی کی ضرورت نہیں ہے انگلیوں پر گنی ہوئی ہیں کہ آج کتنی گئی ہیں اگر ان کے الیکشن اتنی دھاندلی زیادہ تھے جو کہ کیپی میں بلکل فرشتوں نے الیکشن کرائے وہاں پر اللہ کے فضل سے بڑے نیک و کار بڑے اعلیٰ لوگوں نے الیکشن کرائے وہاں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی باقی سارے ملک میں جہاں جہاں ہارے ہیں بہت زیادہ دھاندلی ہو گئی ہے میں الیکشن کی بے ذابت کیوں کو سپورٹ نہیں کرتا الیکشن میں بے ذابت کیوں ہوتی رہی ہیں ابھی بھی ہوئی ہیں مثلا مجھے بھی بطور پی ایم ایلن کے عوضہ دار کے بطور اپنی پارٹی کے عوضہ دار کے بطور ایک کینڈیٹ کے مجھے بھی اتراز ہے کہ موبائل فون سرویس جو بند کی گئی میرا الیکشن جو ہے اس سے بری طرح متاثر ہوا ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے پولنگ ایجنٹس بیٹھ سکے ہیں نہیں بیٹھ سکے میرا کسی سے رابطہ نہیں تھا مجھے اپنی ووٹر کی موبلیزیشن کا بھی نہیں پتا تھا لیکن یہ سب کے ساتھ ہوا ہے حالی میرے ساتھ تو نہیں ہوا تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس پر میں وویلہ مچاتا رہا ہوں تو پھر تو آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے پھر تو آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے خواجہ عمران صاحب کہ عمران خان گئے ہیں اگر پیٹیشن لے کے کہ جوڈیشن کمیشن بن جائے میں یہ کہہ رہا ہوں میں غریدہ یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ سب کے ساتھ ہوا ہے یہ ونس فور آل ہوا ہے یہی طرح گزارش کر رہی ہوں کہ پھر آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ عمران خان جو پیٹیشن سپورٹ پہ کیا کہوں کہ نہیں سپورٹ پہ کیا کہوں کہ الیکشن پروسس دوبارہ کر لیا جائے نہیں آپ کہیں کہ جوڈیشن کمیشن بنا دیا جائے آپ چاہتے ہیں کہ نہ بنیں یہ جوڈیشن کمیشن دیکھیں میری بات بات یہ نہیں ہے میں اگر یہ پیکن چوز ہوا ہوتا ایک ہلکے میں ہوا ہوتا دوسرے میں نہ ہوا ہوتا تو میں اس پہ اتراز کرتا لیکن ایک چیز اگر اس لیے ہوئی ہے ایک سکورٹی تھریڈ تھا کوئی بات تھی اور اس لائن آرڈر کے ایشو کی وجہ سے ونس فور آل سب کے لیے یہ کام ہوا ہے تو پھر میرا اتراز کرنا نہیں بندا پھر میں کیسے اتراز کر سکتا ہوں جو کمی میرے ساتھ تھی وہ میرے محالف کے ساتھ بھی تھی خوف کس بات کا ہے آپ بننے دیں جوڈیشن کمیشن آپ کہیں جی welcome کرتے ہیں جوڈیشن کمیشن بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے یہ ایک الہیدہ بیس ہے لیکن کیا میرے مہترم بھائی اس بات کی گرنٹی کر سکتے ہیں کہ ان کے جو لیڈر صاحب ہیں وہ چوڈیشن کمیشن کا جو بھی فیصلہ آئے گا وہ اس کو مانیں گے چاہیے اسی پہ پوچھ لیتے ہیں وہ بیشاں 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 ہاپ ہاپ اور کڑوڑ 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 اسی پہ ایک سیکنڈ کے لیے اسی پہ اس مقام پہ پنچا دیا ہے اسی ایک سیکنڈ کے لیے اسی پوائنٹ پہ سینٹر محمد صاحب آپ سلیم کریں گے فیصلہ میرا یہی سوال تھا میرا بھی یہی سوال تھا دو چیزے دو چیزے دو چیزے دنائے سے گوٹو فاجی امران صاحب پاکستان طریق انصاف نے ہم فیصلہ اگر ہم اس سے agree نہیں کرتے ہیں ہم نے فیصلے ضرور مانے ہم اچھا انہوں نے کہا ہے کہ جو ہی تھرڈیل کا تو آپ نے نہیں مانا تھا ہم نے فیصلے سے agree نہیں کیا تھا فیصلہ ہم نے مانا تھا تب ہی سب کچھ ہوتا لیکن میں دو باتیں بتا دوں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نائنٹ میں والے نہیں ہیں یہ لوگ واقعی نائنٹ میں والے نہیں ہیں یہ لوگ بارہ اکتوبر والے ہیں اور یہ لوگ تیس نویمبر والے ہیں نائنٹین نائنٹی سیون اور بارہ اکتوبر نائنٹین 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 والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک چیف آرمی سٹاف والا جو جہاز میں بیٹھا ہوا تھا اس کے ساتھ تین سو لوگ تھے ان سب کی جانے خطرے میں ڈال دی تھی یہ وہ لوگیں ان کو پرواہ نہیں تھی یہ وہ لوگیں کہ سپریم کورٹ نے ان کے خلاف ڈیسیزن لے رہے تھے یہ اس وقت جا کے سپریم کورٹ میں حلہ بول دیا تھا یہ وہ لوگیں جب آپ کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم پاکستان تریک انصاف ڈیسیزن نہیں مانتی پاکستان تریک انصاف ڈیسیزن سے اگری نہ کرنا یہ ہمارا حق ہے لیکن ڈیسیزن نہ مانتے ان لوگوں نے ڈیسیزنز کبھی نہیں ماننے یہ لوگ وہ کر کے گئے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ڈیلیں کروا کے اور جس جج کو ججوں کو کہتے کہ جا کے ہمارے جا کے رشوتیں دے آؤ یہ وہ لوگ ہیں یہ ہمیں کیا کہیں گے کہ سبق سکھائیں گے اپنے پہلے اپنے آپ کو دیکھ لیں جا کے اچھا اسی کو اسی جج کو پریزنٹ بنا کے اسی جج کو پریزنٹ بنا کے اسی پریزنٹ سے اپنی سزائے معاف کر کے کہ باہر بھاگنے والے لوگ ہیں ایک بریک کا وقت ہوئے خوضہ امران صاحب پہ بڑی چارٹ شیٹ لگا دی ہے فیصل کریم کنڈی صاحب سے بھی سوالات کرنے ہیں سینٹ ہمائیو صاحب موجود ہیں ویسے ہمارے ساتھ ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد باپس آتے ہیں کچھ مزید معاملات پہ سوال جواب کریں جیو ویلکم بیک آفاد بریک ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب خوضہ امران نسیر صاحب اور سینٹر ڈاکٹر ہمائیو محمد صاحب کنڈی صاحب دو چیزیں ایک تو امران خان صاحب نے آج گفتگو کی ہے دو تین چیزیں ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جی افغانستان پہ ائر سٹرائک جو کیا پاکستان میں وہ خلط تھا آپ چونکہ خیبر پخنخواہ کی نمائندگی کرتے ہیں کیا غلط تھا یہ فیصلہ امران خان کا یہ بیان خلط ہے دوسرا وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس لیے کابینہ کا حصہ نہیں کی کیونکو پتا ہے کہ چند مہینے میں سسٹم لپیٹ دیا جائے گا دیکھیں پہلی بات ہے کہ امران خان سے کہ میں اس سٹیٹمنٹ سے اگری نہیں کرتا امران خان بتائیں کہ خیبر پخنخواہ میں جو ہم روزانہ جنازے اٹھا رہے ہیں اپنے پولیس کے نوجوانوں کے فوجیوں کے سیول سوسائٹی کے سیول سوسائٹی میز ہمارے پولی آورکرز ہیں باقی روزانہ آفن نوم اگر آپ دیکھیں آپ کی خبریں چلتی ہیں کہ جی یہاں پر برودی سرنگ پڑ گئی یہاں پر یہ چیز ہو گئی اور ہم نے بار بار حکومت کو یہ انٹیمیٹ کیا کہ آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے دشتگردی کے خلاف اور تقریباً ڈیڑھ دو سال سے یہ باتیں ہو رہی ہیں اور جب وہ نہیں مانیں گے تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ آپ مولنے گے ٹھیک ہے ہوتا رہے تو آپ نے اگر ٹارگٹ ایک آپریشن کیا ہے تو ایک جو جو یہاں پر دشتگردی پھلا رہے ہیں تو کیا اس وہ غلط ہے بلہ آپ نے تو بڈیلوکس کی ہیں دو دو سال تک آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ یہ جگہ ہے اور آپ نہیں کر رہے تو امران خان کے اس قسم کا بیان دینے کا مقصد کیا ہے مجھے نہیں پتا کہ کیا مقصد ہے کیا نہیں لیکن یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ادھر سے ہو رہی ہیں اور روزانہ کی بیس پہ ہم جو جنازے اٹھا رہے ہیں اس دوسری بات یہ ہے کہ ان کی ایک تجیب ہو سکتی ہے ہم سیاسی لوگ ہم ہمیشہ آپ کو یاد ہوگا کہ کئی سالوں میں ایک لیڈر ہوتے تھے ایک منیسٹر ہوتے تھے جو پوزیشن میں بھی ہوتے تھے پنڈی ستار ہو تھا وہ کہتے ہیں عید سے پہلے ہم عید کر رہیں گے فلان کریں گے ہمیشہ ہر تین مہینے بعد پیشی دیتے تھے کہ یہ دو مہینے امپورٹنٹ ہے اگلا مہینے امپورٹنٹ ہے تو سیاسدان جب پوزیشن میں ہوتے تو تاریخ ہی دیتے رہتے ہیں تاکہ پانچ سال ٹائم اسی چیز پر پاس کرے سو آپ کہنے کے امنان خان نے جو آج کہا ہے کہ پانچ دیکھیں ان کے جمہوری حق ہے ان کے جمہوری حق ہے ان کے پاس وہاں پر وہ خود تو پارلیمنٹ میں نہیں ہے لیکن ان کے مہمبران موجود ہیں سنیتیات قوصل موجود ہے اگر ان کے ساتھ میں جوٹی آتی ہے جمہوری طریقے سے عدم اعتماد کی تحریک نون مل کے فیصلہ کرے کہ کس کو نیا وزیراعظم لے کے آ رہا ہے لیکن خوضی عمران نصیر صاحب عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جی میں پانچ شے مہینے جیل میں رہوں گا اس کے بعد حکومت کا دھڑن تختہ ہو جائے گا دیکھیں غریدہ میں نے مجھے اس پہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی فیصل مکنڈی صاحب نے بڑی واضح طور پر پتا دیا آپ کو کہ نجومی بنا اور تاریخیں دینے والا کام جو ہے وہ ہی کیا باراکتوبر والے ہوں بقول آپ کے باراکتوبر کو ہماری قومت چلی گئی تھی لیکن ہم وہ نہیں ہیں کہ جن کے پاس اقتدار نہ رہے اقتدار چھین لیا جائے تو وہ کہتے ہیں جی پاکستان پر ایڈم بم گرا دو ہم کہتے ہیں پاکستان پر ایڈم بم ناؤزبیلا پاکستان کا ایک انچ کا نقصان نہ ہو ہماری جان چلی جائے ہم وہ لوگ ہیں ہم وہ نہیں ہیں جو ملک کو ڈیفال کے دھانے پر پنچا جاتے ہیں اور پھر جب ڈیفال سے بچانے کے لیے کوئی اپنی سیاسی قیمت ادا کرتا ہے اپنی سیاسی ووڈ کو قربان کرتا ہے تو ہم آئی ایم ایف کو خط لکھ لکھ کے اچھو چکک کے کہتے ہیں کہ جناب آپ ان کو پیسے نہ دیں ہم وہ نہیں ہیں بھائی تو یہ عوام کو یہ آپ لوگوں کو سب کو بہتر پتا ہے سب کو بہتر فیصلہ کرنا ہے کہ کون پاکستان کے لیے حاضر رہتا ہے اور کون پاکستان کے لوگوں کو ٹرک کی بطی کے بیچے لگا کے جھوٹے خواب دکھا کے جھوڑ بول بول کے کبھی پینتیس پینچر کا جھوڑ کبھی کوئی اور جھوڑ کبھی سائفر کا جھوڑ کبھی حملوں کا جھوڑ تو یہ ڈرامے تماشے کون کرتا ہے ساری قوم کو بتا ہے اور مجھے کسی سے یا میری پارٹی کو کسی سے سیڈیف کر لینے کی ضرورت نہیں ہے آج مجھے بتائیں اگر ان کے کہنے میں آپ کوئی کمیشن بنا بھی دیتے ہیں جو اور اس کمیشن کی کو فائنڈنگز آ بھی جاتی ہیں تو کل کو اس کو تسلیم کس میں کرنا ہے انہوں نے تسلیم کرنا ہے یہ تو وہی ہے نا جنہوں نے جو ری کاؤنٹنگ سے بھاگ گئے تھے لوگوں کو ہلکے کھولنے کے باتیں کرنے والے اپنے ہلکے میں ساد رفیق صاحب کے ہلکے میں دودہ اٹھارہ میں چھے سو ووڈ کا فرق تھا ری کاؤنٹنگ کی بات تھی یہ ری کاؤنٹنگ اس کو بھی تسلیم کریں گے میں تو مان رہا ہوں کہ بے ذاتکیاں ہوئی ہیں میں تو خود بھی اس کی شکایت کر رہا ہوں لیکن کیا وہ بے ذاتکیاں کوئی اورگنائز بے ذاتکیاں تھی کہ جن کے جن کے الزام کے اندر جن کی امریلہ کے نیچے الیکشن کو دوبارہ کرنے کی بات کرنی جائے ایسا نہیں ہے بھائی ایسا نہیں ہے بھائی بے ذاتکیاں جہاں ہوئی ہیں بہت ساری جگہوں پر ہوئی ہیں ان بے ذاتکیوں کو case by case دروست ہونا چاہیے مجھے امید ہے کہ جس طرح ڈاللو کے statement کو پاکستان طریقہ انصاف نے یا ان سے associated لوگوں نے accept کر لیا ہے اور ان کے بیان کے election میں بے ذاتکیاں ہوئی ہیں اسی طرح سے اگر judicial commission بنتا ہے تو آپ اس کے فیضتے کو بھی admit کریں گے جیسے ڈاللو کے بیان کو admit کر رہے ہیں ہم دیکھیں let's put it like this میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں میں ڈاللو کے بیان کو admit نہیں کر رہا ہوں میں as a reference کہہ رہا ہوں کہ even ڈاللو بھی یہ کہہ رہے کہ وہاں پہ اتنی اتنی زیادہ بے دھاندلی ہوئی ہے بے دھاندلی کالفز استعمال نہیں کیا اسی سیمینٹکس اسی سیمینٹکس اسی سیمینٹکس پلیس ٹھیک ہے ایک ہی چیز ہے ایک ہی چیز ہے جیسے مداخلت اور سازش ایک ہی چیز ہے نہیں آپ کے نظر دیکھیں مداخلت ہوتی ہے جب میں intervention کرتا ہے مداخلت ہے کہ آج ڈاللو کے بیان کو آپ کے بیان ہی مداخلت ہے کہ آج ڈاللو کے بیان کو پاکستان تاریکین صاحب آپ نے بیانیے کے لئے استعمال کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یاد تو وہ شخص شامل تھا آپ کی حکومت گرانے میں بالکل تھا اور آج اس کے بیان کو آپ پاکستان تاریکین صاحب وہ شخص جو تھا وہ رپریزنٹ کر رہا تھا ایک ملک کو آپ نے کہا کہ امریکہ نے ہماری حکومت گرائی آپ کی مطابق امریکہ ہیں آپ کی حکومت گرائی نہیں ہمارے لحاظ سے چیزیں یہاں سے جنریٹ ہوئی تھی اور اس کو کوڈینیٹ کیا تھا وہاں سے اور اس کی بیسز پہ سارے اکٹھے ہو کے ان لوگوں نے یہ سب چھتا ہے امریکہ نے آپ کی حکومت گرائی نہیں گرائی امران خان تو یہی کہتے رہے ہیں کہ امریکہ نے ہماری حکومت گرائی دیکھیں نا اس لیہ سے گرائی میں بتاتا ہوں اس لیہ سے گرائی کہ جو امریکہ نے جو اس کے سائفر کے جو مفہوم تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ لوگوں نے اس کا جو ووٹ آف نو کانفیٹنس کو کامیاب نہ کیا تو ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے اگر آپ نے اس کو گرا گیا ہم آپ کو معاف کریں گے یہی تھا کہ امریکہ نے ہماری حکومت گرائی لیکن آج آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے ہوئی امریکہ نے صرف فسلیپیٹ کیا دیکھیں نا آپ کو پتہ ہے کہ خواجہ عاصف صاحب نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا 2019 میں بات شروع ہو گئی تھی اس کے ساتھ یہ جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ خواجہ عاصف نے کہا تھا جنرل باجوہ صاحب نے خود ہی کہا دیا تھا کہ ہم لوگ 2019 میں ہم لوگوں نے اس سوچ میں چلے کہتے کہ اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے absolutely not اس 2021 کے absolutely not کے بعد یہ سارے چیز ہیں میں آپ کو time frame بتا رہا رہا ہوں میں آپ کو time frame بتا رہا ہوں میں آپ کو time frame بتا رہا ہوں مطلب میں circumstantial evidence بتا رہا ہوں ڈاللو یا تو اس حکومت کا حصہ ہے جس نے آپ کی حکومت گرائی آپ سن لے اور آپ اسی کو adapt کر رہے ہیں let me rephrase this thing اسہ ہوا خواجہ عاصف صاحب اور باجوا صاحب جلل باجوا صاحب ان دونوں کا time frame 2019 اور 2020 میں ان دونوں کے بیانات ہیں کہ ان دونوں نے کہا کہ ہم نے اس وقت سوچ لیا تھا اور یہ چیز ہو گی تھی 2021 میں عمران خان نے جب absolutely not کہا اس کے بعد امریکہ نے بھی کہا کہ یہ تو ہم اس بندے کو نہیں رکھ سکتے ہیں یہ ہمیں آنکھے دکھانے والا ہے امریکہ نے آپ کی حکومت گرائی رہا ہوں ان دونوں نے ان دونوں کو کہا کہ آپ یہ کر لو اور وہاں پہ ایک plan تیار ہوا کہ ان کو ہم کیسے کرائیں گے اور کیا کیا چیزیں کریں گے اگر یہ لوگ کچھ بیان دیں گے اور میں سمجھتا ہوں گا کہ ہاں یہ بیان میرے بیان کے ساتھ جا رہا ہے نہیں سیاسی فائدہ نہیں جو میرے بیانیاں کو تقویت دیتا ہے میں obviously کہوں گا کہ یہ دیکھو میں بھی یہ کہتا تھا یہ بھی اب یہ کہنا شروع ہو گیا اس کے لئے چاہیے وہ Donald doing you now وہ کہتا ہے A liar needs a good memory A liar needs a good memory اس نے کہا 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 کس کس کو وہ جھوٹ کل ہوئا ہے تو سچ ہوتے ہیں اگر وہ باندہ اے کی کہتا ہے جیسے عمران خان کو دیکھ لے آج سے پچین سال پہلے جو وہ باتیں کرتا تھا آج وہ وہی بات کر رہا ہے بیانیہ تو باقی سب کا پتل رہا ہے کیوں وہ سارے جھوٹ بولتے ہیں شورٹک بریک ایک شورٹک بریک لیتے ہیں ہم واپس آتیں ہاں خوالصے امران نظیر صاحب سے اور فیصل کریم قرانی صاحب سے ہی بات کرتے ہیں stay with us welcome back after the break ہمارت خوالصت موجود ہیں خوضی عمران نصیر صاحب سینٹر ڈاکٹر ہمائی مومن صاحب اور فیصل کنیم کنی صاحب کنی صاحب آپ نے سنا ان کی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈانل لو کے بیان کو آج اگر ہم اپنے بیانی کے لئے ڈاپٹ کر رہے ہیں تو آپ کے بیان کو بھی اٹھا سکتے ہیں پیپلز پارٹی کے نون لکھ کے بیان کو بھی اٹھا سکتے ہیں نمبر وان دوسرا خیبہ پلتن خواب آپ کا صوبہ ہم سب کا صوبہ ان کے سی ایم نے بڑی عجیب و غریب بات کی ہے کہ جو رشوت لے اس کا سر پھوڑ دیں اس کا سر توڑ دیں جسٹیفائی کرنے کی کوشش کیا انہوں نے آج وائلنس کو ایک صورت میں دیکھیں پہلی بات ہو یہ کہ داکٹر صاحب خود کنفیوز ہے اپنی سیٹر میں کہ وہ کیا کہیں دیکھیں میں نے ہم پہلے بھی یہ کرتے ہیں ہم نے کہتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں اور آپ آپ یہ بانتے ہیں کہ آپ کو امریکہ سازش کے تحت ہی آپ کی حکومت گرائی گئی جو تو آپ سے اس دوران اس پورے ٹینور میں کتنے دفرڈ ایمبیسٹر ملا کتنے دفرڈ ڈیلیگیشنز ملے ایک میں بھی آپ نے کہیں اگر یہ بات کی ہو اور اپنے اپنے تحفظات ریکارڈ کی اور وہ سٹیٹمنٹ بنی ہو میڈیا کی تو میں دکھا دیں ہوتی انہوں نے کبھی ان کوئی نہیں کہا ادھر جاتے ہیں کہتے ہیں میں پاکستان فوج نکالا ادھر عوام کہتے ہیں میں امریکہ میں نکالا امریکہ نے کس کو پریشا ریس کیا پولٹیکل پارٹیز نے مات کی یہ یہی سیاسی جماعتیں جو کل ان کے ساتھ تھی ہمارے ساتھ بھی تھی یہ پولٹیکل پارٹیز یہ نا جو ہمیں ووٹ کرتے ہیں کبھی ان کو ووٹ کرتے ہیں کل بھی اگر جو بھی ہوگا ان انہی کے ساتھ اب دیکھیں مجھے پتا ہے ابھی جو ہے محمود خان چیزئین کا پریشنشل لینڈر بن گیا کل تک وہ ان کے ساتھ نی تھا آج یہ مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھے یہ پولٹیک صاحب کو بیٹھنے پڑھنا پڑھتے ہیں ابھی تو کہہ رہا ہے کہ ہم تئیس مارس کی جلسے میں مولانا صاحب کو دعوت بھی دیں گے یہ دیکھیں یہ پولٹیکس ہیں نا دیکھیں آپ بیٹھ رہے ان پولٹیکل پارٹیز ہاتھ کل وہ ہمارے ساتھ بھی ڈی ایم می تھی ان کی تیادی جامعتوں میں تھے آج جو ہے نہ وہ ہمارے ساتھ جو کر لیں کہ آپ نے کہنا کیا ہے ابھی تک یہ ٹوٹلی ایسے پارٹی کا نفیوز ہیں ان کی ہے چار پانچ فرنچائز جو بھی جیل سے نکلتے ہیں وہ ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں دوسرا دوسری ان کے آپس میں بھی سٹیٹمنٹ ٹیلی نہیں کرتی کہ ہمیں پارٹی کے چیرمن نے کیا کہے جو ان کے بانی چیرمن خوش عمران صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس معاملے پہ اور دوسرا علی امین گندہ پور نے جو کہ خیبہ پختنخواہ کے سی ایم انہوں نے کہا ہے کہ یہ رشوت جو بھی لے یہ جو بھی کہے رشوت لینے کا یا رشوت دینے کا آپ سے مطالبہ کرے اس کا سر پھوڑ دیں وہیں پہ سر توڑ دیں اس کا تو ان کو ان کو چاہیے نا پھر پانچ ساتھ اپنے بندوں کے سر پھوڑ دیں جنہوں نے وہ رشوتوں میں زمینے لئی ہیں رشوتوں میں قادر ٹرس کے اندر زمینے لوڈ کرالی ہیں رشوتوں میں جو ہے وہ ہی ریکنگ اٹھیاں لے لیں ان کے پہلے سر توڑ کے آئے نا پھر باقیوں کا ضرور تو نے اچھی بات ہے میں بہرحال اس بات پر نہیں جانا چاہتا مجھے بھی بڑا شاباش دینی ہے ہماری محمد صاحب کو بڑا حوصلہ ان کا ویسے ما شاء اللہ انہوں نے جس طرح سے بھی بات کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا میں یاد کرا دوں کہ وہ کون شخص تھا جو امریکہ کو آنکھیں دکھاتا تھا جا کے یعنی وہ ابھی آنکھیں دکھانے کی بات ہوئی نا تو ٹرم صاحب کے پاس بیٹھ کے کون تھا جس نے آنکھیں دکھائی تھی جب آفیہ صدیقی کا سوال ہوا تھا جو وہ آنکھیں کہاں تھی جو دکھانی تھی وہ سوالی گول کر لیا تھا اور وہ کون تھا جو کہتا تھا میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں وہ کون تھا جو امریکہ کی غلامی نامنظور اور ایپسلوٹلی نوڈ کا نارا پوری قوم کو دے گیا سائفر لہرار ہلا کے اور الیکشن کے فوراں بعد کہا کہ امریکہ پلیز میرے الیکشن میں میری ہیلپ کرو جو ایپسلوٹلی نوڈ کی جہاں تک بات ہے نا میں بڑے عدب سے ارز کروں ایپسلوٹلی نوڈ یہ نہیں ہوتا جو آپ لوگوں کو منجن بیشتے ہیں ایپسلوٹلی نوڈ وہ ہوتا ہے جو صدر کلنٹن کے پانچ ٹیلی فونوں کے جواب میں نواز شریف جیسا شخص چھے دماغے کر کے جواب دیتا ہے وہ ہوتا ہے ایپسلوٹلی نوڈ یہ خالی باتیں ڈرامے تماشے یہ ایپسلوٹلی نوڈ نہیں ہوتا یہ ابھی جو کہہ رہے تھے فیصل کریم پننی صاحب وہ مولانا فضل الرمان صاحب جن کی برائیاں کرتے آپ تھکتے نہیں تھے آپ ان کو اب سب کچھ بنانے کو تیار ہے وہ اعلیٰ میں بودرچک زید صاحب کو اعلیٰ ترین انسان کہتا ہوں کہ وہ انسان جو آج آپ نے اس کو باہر علمان لیا اور بنا لیا کوئی بات نہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے تو ہر دس منٹ بعد بیان بدلتے ہیں اب بس کر دیں یار ٹھیک ریم کریں یار پاکستان پہ کام نفرت پھلا دیا آپ نے ملک کے اندر اب 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 خدا کے واسطے ان تماشوں کو بند کر دیں ریالٹی پہ جائیں آپ سب کوئی دودھ کے دلے نہیں ہیں ہم بھی دودھ کے دلے نہیں ہیں اپنی اپنی غلطیاں دھونے اور آگے لے کر چلیں ملک کو ٹھیک ہے کنڈی صاحب آپ کچھ کمنٹ کرنا چاہتے ہے علی امین گنڈاپور کے اس ٹیپنٹ پہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک عہدے کے حوالے سے بڑا غیر ذموارنہ سٹیٹمنٹ ہے آپ اس کی کیا مطلب ہے کہ کیا اس کا جو ہے پیمان رکھیں کہ کون آپ سے پیسے مانگے کل کوئی بھی اب بار بار روزہ بھی کا مہینہ ہے میں مہین صاحب ساتھ بیٹھیں اس لئے میں ہوگی دوں کل میں فر ایزمپل خدا نخاصین کا سر پھوڑ دوں کہ مجھ سے انہوں نے پیسے مانگے دیکھیں آپ پولٹیکل آپ کے جلسوں کی آپ کی باقی سٹیٹمنٹ اور ہوتی ہیں جب آپ ایک عہدے پہ آتے ہیں آپ ایک پارلیمنٹ میں جاتے ہیں آپ خاصتہ پہ ایک صوبے کے صبرہ ہیں آپ نے صوبے کو آگے لے کر چلنا ہے آپ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ نے صوبے کو آگے لے جانے کے لئے آپ نے مرکس کے ساتھ ایک کارڈنیشن رکھنی ہے آپ کا صوبے آپ کی صوبے کو فنڈز بلنے ہیں فارمر فارٹر میں جو اپنے لوگوں سے وعدے کی ہیں فنڈز بلیں گے کے پی کو میں سمجھتا ہوں کہ پورا انحصار ہے سی ایم کی اوپر کے وہ فیڈریشن اور صوبہ کیسے آپس میں جو ہے وہ ڈیل جاتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو حق ہے خیبہ پکتل خواہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سی ایم کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کنفرنٹیشن نہیں ہونی چاہیے فنڈ بلنا چاہیے ہمارے صوبے کہ اس میں ترقی ہوگی وہ صوبہ ترقی کرے گا تو میرا صوبہ ہے ان کا صوبہ ہے سی ایم کا صوبہ ہے خواہ کے لوگوں کا صوبہ ہے ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس کنفرنٹیشن میں ہمارا صوبہ پیچھے چل جائے گا آپ ایگری کر رہے تھے کنڈز آپ کے بات سے کہ انجامین صاحب کو یہ چیٹ پر نہیں دینا چاہیے تھا میں یہ سمجھتا ہوں اس سٹیٹمنٹ کو ذرا بہتر طریقے سے کر لیتے کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں وہ اس کو یہ الفاظ یہ الفاظ نہ کرتے کیونکہ اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں نہیں تو کیا کہتے ہیں کہ خود جا کے آپ انتقام لے لے نہیں انتقام نہ لے وہ اس کو بہت سارے چیزیں بہت طریقے سے ہو جاتے لیکن میں ایک دو باتیں کرنا چاہتے ہیں آپ بڑی سینر وائس ہیں پاکستان دریکن صاحب کے اندر میں نے آپ کو کہا ہے کہ دیکھیں سر پھوڑنے کے علاوہ اور بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ اس بندے کو پکڑ کے حکومت کے عوالے کر دو کہ یار اس بندے نے مجھ سے رشوت لی ہے لیکن یہ سر پھوڑنے والا اگری کہ یہ نہیں ہونا چاہتا ہے کہ میرے پاس آنے کے ضرورت نہیں ہے میں آپ کو بتا رہو نا لیکن میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں خواجہ صاحب نے ایک بات کی تھی ایک تھے وہ جو بتا رہے تھے وہ کون سا ایسا واقعہ تھا کہ یہ ہو تھا یہ ہو تھا میں خیال میں وہ ڈان لیکس کی بات کر رہے تھے جہاں پہ اس کو ہو رہا تھا نا کہ کون سا پرائم منسٹر تھا وہ ڈان لیکس کی بات کر رہے لیکن دوسری بات یہ تھی دوسری بات یہ تھی دیکھے ایک منٹ ہے کہ فجہ صاحب پلیز پلیز تھوڑی دیر کے لیے سر دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو بل کلنٹن کی بات کی تھی اچھا یہ جو جو ایٹومک بوم کی بات تھی نا اس میں چار لوگ ان والد تھے پرائم منسٹر میاں نواز شریف چیف اس وقت کے جو آرمی چیف تھے مشرف صاحب اس وقت کے جو ہیڈ تھے ایکیو خان صاحب اور اس وقت کے جو فورن منسٹر تھے وہ گوھر ایوب صاحب ان چاروں میں سے مطلب میاں نواز شریف ان تین بندوں کی اس میں کیا کہہ سکتے انٹرویوز ہیں وہ تینوں بندے ایک بات کر رہے ہیں مشرف بھی وہی بات کر رہے ہیں گوھر ایوب صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں اور ایکیو خان صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ بل کلنٹن کے بعد پانچ بلینڈ ڈالر لینے کے لیے تیار تھا اس میں ایکیو خان نے کہا تھا نوے مشرف نے کہا تھا آپ تینوں انٹرویو دے گی ہیں بھائی میں نے میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں میں ان لوگوں خدا کا خوف کرے خدا بھائی آپ انٹرویو نکال لے اگر آپ کہتے ہیں میں آپ کو انٹرویو بھیجوا دوں گا آپ جب میں نمبر دے دے میں آپ کو گوٹسٹ کر دے تو تینوں انٹرویو آپ ایک کام کرے آپ ایک کام کرے وہ تین انٹرویو چلا دے وہ تینوں انٹرویو چلا دے وہ آج بھی تینوں انٹرویو آرکائرز کا حصہ ہے وہ تین انٹرویو آرکائرز کا حصہ ہے اب بھی چلا دے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا چار بندوں میں سے تین بندے ایک بندے کو نگیٹ کر رہے ہیں فور اسٹو وان ہے تری اسٹو وان ہے آپ بتائیں کیا کریں گے اب بھائی مارے اس کو چھوڑے نہ پہلے اگڈم بام پہ آجاؤ توشہ خانہ میں آپ پہلے بتاؤ مریم نواز نے کس بیسس پہ کتری سے وہ گاڑی لی تھی وہ ایسا کیا کام تھا جو کتری ان کو گاڑی دے رہے مجھے بتائیں کہ میں میاں نواز شریف نے وہ گاڑی کیوں نکالی تھی مرسیڈیز سات لاکھ کی گاہ مرسیڈیز نکالی تھی یہاں پونے تین کروڑ کے اب ٹائر بتل رہے ہو علاقہ علاقہ نام لو یہاں میرے بھائی ایک منٹ خواجہ امران صاحب خواجہ امران صاحب اور سینٹر مائے مومن صاحب ذرا تھوڑے سے ذرا شانت ہو جائے ریلاکس ہو جائے یہ جو اٹومک ایکسپریمنٹ والی بات ہے اس پہ کسی اور پروگرام میں رکھ لیں گے ڈیبیٹ لیکن اس وقت عوام کے مسائل کچھ اور ہیں یہ فرحال ماضی کا حصہ ہے اس وقت عوام کے مسائل مستقبل کے حوالے سے کیسے ٹھیک کرنے یہ تھا آج کا پروگرام سینٹر فیسر کریم کننی صاحب سینٹر ڈاکٹر ہمائیو مومن صاحب خواجہ امران نزیز صاحب بہت بہت شکریہ آپ سب کا آمچہ ٹھیک ہے وقت عطاقوں کو گوٹی بے اللہ آفرز